پہمولیکم ناظرین شیخ رشید کے ساتھ ایک لڑکی کی فوٹو جو ہے وہ کافی تیزی سے سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہی ہے جب سے شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ بنے ہیں ان کے ساتھ کیا یہ سچ نیوز ہے یہ خبر میں کتنی صداقت ہے کیا واقعی ایسا معاملہ ہوا ہے یا نہیں یا اس کے پیچھے کیا مقاصد چھپے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور وہ لڑکی جس کی تصویر ویرل ہو رہی ہے ساتھ میں اس کا جو بیان ہے وہ سامنے آ چکا ہے وہ بیان بھی ہم آپ کو دیکھیں گے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ناظرین ایک ایسی خاتون جس کی شیخ رشید کے ساتھ اس ہفتے کی تصویر ویرل ہوئی ہے انہوں نے ستر سالہ سیاستدان سے کسی قسم کے تعلق سے انکار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ نفرت انگیز افراد نے ان کی بدنامی کے لیے فوٹو شاپ کی تصویر کا استعمال کیا ناظرین اس لڑکی کا نام زائدہ تھا گزشتہ روز پاکستانی صحافی سمی ابراہیم کو بتایا کہ انہوں نے مسٹر سریشید سے صرف ایک بار ملاقات کی جبکہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے نوکری تلاش کرتے ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے میزبان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے وزیر داخلہ کے خلاف ہونے والی مضموم مہم میں کسی بھی حصہ کے واضح طور پر تردید کی انہوں نے مزید کہا کہ وہ شیخ رشید ایک مشہور شخصیت ہیں اور جب میں نے ریلوی کی وزارت میں ان سے ملاقات کی تو دلچسپی کے ساتھ میں ان کے ساتھ تصویر کھینچ لی تھی لیکن انٹرنیٹ پر فوٹو بنانے والی تصویر جیلی ہیں خدا جانتا ہے کہ یہ کس نے کیا مجھے صرف تھوڑا سا اندازہ ہے مجھے حیرت ہے کہ ان شیخ رشید کے وزیر بننے کے بعد یہ تصویر کیوں ویرل کی گئے انہوں نے مزید کہا میں ان کے شیخ کے مخالفین کو وزیر داخلہ بننے کو حضم کرنے سے قاسر ہوں ناظرین اگرامی لڑکی نے مزید کہا کہ صفا کی بھی تردید کی ہے کہ وہی جنہوں نے پہلی جگہ تصویریں لیکی جب وزیر سے کسی بھی جنسی ترقی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے قسم کھائی کہ انہیں کبھی بھی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا وہ عورت جس کے والد بھی ریلوی کے ملازم ہیں پھر وزیر کو مقمل حمایت کی امید ہے کہ وہ نہ صرف یہ کام مکمل کریں گے بلکہ اگلی مدت میں بھی وزیر بن جائیں گے آخر میں انہوں نے کہا کہ وزیر اگر چاہیں تو معاملے کی تحقیقات کر سکتے ہیں بے روزگار خاتون کا کہنا ہے کہ اسے اسکینڈل پر شدید توہین کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کے مہم کے پیچھے کون ہیں جیہا ناظرین اس آفتے کے شروع میں ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے وزیر ہونے کا الزام لگاتے ہوئے ایک شخص کی سمجھوتا کرنے والی تصویر شیئر کرتے ہوئے انٹرنیٹ پر طوفان برپا کر دیا انہوں نے سابق وزیر ریلوے کی ویڈیو رکھنے کا بھی دعویٰ کیا اور مزید کہا کہ وہ جلد ہی اسے جاری کر دیں گی تصویر میں اس شخص کو چار پائی پر پڑا دیکھا جا سکتا ہے جبکہ ایک عورت اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ہے یہ دونوں ناملوم ہیں جاظرین اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کیا رہا رکھتے ہیں کومنٹ باکس میں بتائیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ